ٹویٹر کی دنیا اور اگر اس چھوڑی دنیا کے اندر ان لیمٹیڈ فالورز تک آپ کا پیغام صحیح طریقے تک نہیں پہنچ رہا یا آپ کے پیغام کا کوئی اثر نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ٹویٹر کو یوز کرنے کا اب جو کلائنٹ آپ کو فری لانسنگ دنیا کے اندر پروجیکٹ دے گا اس کے اندر چاہے گا یہ کہ جو بھی آپ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ اس کے فالورز تک بلکل ٹھیک طریقے سے پہنچے اور اس کا اثر ہو تو دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ٹویٹر کے اوپر آپ ٹائملی اور افیکٹیولی ٹویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ریسپونسز بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ انفلوینسرز کو کیسے منیج کرنا ہے جس طرح انسٹاگرام کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سلیبریٹیز ہیں کہ جو انسٹاگرام سپیسفک ہیں انسٹاگرام کے سلیبریٹیز ہیں شہزادہ اگر آپ کو یاد ہو جو انسٹاگرام سلیبریٹی تھا جس کے ساتھ اس خاتون نے پکچر کچھوانا تو پسند نہیں کی تھی لیکن انسٹاگرام کے دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑا سلیبریٹی تھا اسی طریقے سے ٹویٹر کے اوپر بھی انفلوینسرز ہوتے ہیں یا سلیبریٹیز ہوتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ ان انفلوینسرز کو اچھے طریقے سے منیج کر رہے ہیں فار اگزیمپل آپ ایک بہت بڑے سلیبریٹی کو ٹویٹ کرتے ہیں اور ان ریسپونس وہ سلیبریٹی آپ کو ری ٹویٹ کرتا ہے اب وہ سلیبریٹی ایک انفلوینسر ہے کیونکہ اس سلیبریٹی کے بہت زیادہ فالوئرز ہیں یعنی کہ جب آپ نے اس کو کوئی میسج کیا اور اس نے آپ کو میسج بیک کیا تو آپ کا جو میسج ہے وہ ہزاروں لاکھوں فالوئرز تک ایک کلک کے اوپر پہنچ گیا تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ کو ری ٹویٹ واپس ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے منیج کرنا ہے کہ آپ نے واپس کوئی جواب دینے اس جواب کو دینے کا کوئی فائدہ ہوگا یا ان تمام لوگوں تک آپ جو سلیبریٹی کے ساتھ اٹیش ہیں اپنا مزید پیغام کیسے پہنچا سکتے ہیں اس کو منیج کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ایک افیکٹیو ٹویٹنگ کے لیے اس سے آگے چلیں تو اگلا پوائنٹ ہے انیلائز یور ٹویٹس کا یہ بہت زیادہ ضروری ہے جیسا فیس بوک اور انسٹاگرام میں آپ ریگولرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لائک آئے کتنی پوسٹ آئے اس سے ٹویٹر کے اوپر بھی دیکھیں کہ کیا آپ کو ٹویٹس ریسیو ہو رہی ہیں لوگ آپ کو ریپلائی کر رہے ہیں یا منشن کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹویٹنگ is not effective تو اس کو افیکٹیو بنانا اس کے کانٹینٹ کو سٹرونگ بنانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اس سے اگلا پوائنٹ ہے use the content that can go viral use tweets that can go viral وائرل کا مطلب دوبارہ میں آپ کو ایکسپلین کروں وائرل is just like a virus it's an online virus آپ ایک content کو share کرتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ پھر آگے سے آگے آگے سے آگے کم ٹائم کے اندر continuously share ہونے لگ جاتا ہے اکثر global trends آپ نے ٹویٹر کے اوپر دیکھے ہوں گے کہ وہ بڑی تیزی سے آگ کی طرح پھیلتے ہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کی news کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا content use کریں اپنے brand یا اپنے client کے بارے میں جس کو لوگ پڑھنا چاہیں اور جب اس کو پڑھیں گے اس کے اوپر retweeting ہوگی retweeting ہوگی mentions ہوں گے sharing ہوگی تو آپ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اگلا point دوستو ہے connect on an emotional level یعنی کہ اپنے follower کے ساتھ emotional level پہ connect ہوں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا follower کس طریقے کا content پڑھنا چاہ رہا ہے وہ اگر افسردہ قسم کا content پڑھنا چاہ رہا ہے تو افسردہ قسم کا content tweet کیجئے اگر وہ humor پڑھنا چاہ رہا ہے تو humor کو tweet کیجئے concept بڑا important creator کے اندر trending topics کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنی marketing campaign میں یا tweeting campaign کے اندر آپ دیکھئے کہ کون سے topic trends ہو رہے ہیں یا ان کی trending کیا ہے اگر کوئی hot topic ہے اور آپ کا brand اس topic کے related ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک hashtag اس trend کو use کر کے اپنا پیغام پہنچائیے اس کے بعد اپنے ان times کو دیکھئے جس کے اوپر آپ tweet کر رہے ہیں اگر آپ ایسا time use کر رہے ہیں جس کے اندر لوگ available نہیں ہیں یعنی کہ زیادہ تر retweeting نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ time صحیح select نہیں کر رہے تو وہ time دیکھئے کہ جس کے اندر آپ کا follower یا user بیٹھا ہے اس time کو use کر کے tweet کیجئے اگر آپ نے غلط time استعمال کیا جس کے اندر زیادہ tweets آپ کو واپس نہیں آئے analysis کے بعد تو اس کو retweet کیجئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں دوستو ان تمام suggestions کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک اچھا twitter marketing والا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام suggestions کو use کریں اپنی روز منا marketing campaign کے اندر جسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ twitter کی دنیا already بڑی چھوٹی ہے اور چھوٹی دنیا کو attract کرنے کے لیے آپ کا content بڑا interesting ہونا چاہیے اور strong ہونا چاہیے ان suggestions کو use کیجئے اور ایک اچھا freelancer بنیے twitter کی دنیا میں